بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ صوبائی عام انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستان کے اداروں کا ہے ترجمان آئی ایم ایف ایسٹر پیریز نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ایسی کوئی ضرورت نہیں جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں ہم مداخلت کر سکیں مالی گنجائش کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ آئینی سرگرمیاں ضرورت کے مطابق ہو سکیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ بیرون موالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے سابق امریکی صفیر ظلم خلیل ذات کے بیانات پر عد عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پر اعتماد ملک ہے کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکیں گے وفاقی وزیر دفاق خواج عاصف نے کہا ہے کہ عمران خان نے چند ماہ قبل اپنی حکومت کے خلاف سازش کا الزام امریکہ پر لگایا اور اب وہ لابنگ کروا کر امریکی عدداروں سے اپنے حق پر بیانات دلوا رہے ہیں عمران خان نے صدر مملکت کے ذریعے سابق آرمی جیف جنرل باجوا کو توسیع کی آفر کی وزیر آدم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شہریوں کو آٹے کی فراہمی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی وزیر آدم نے لاہور کے علاقے برکی میں قائم آٹھا سینٹر گدورہ کیا عوام سے ان کے مسائل دریافت کیے وزیر آدم نے آٹھا مرکز پر آئی خواتین اور بچوں سے بات چیت کی شہریوں میں آٹے کے تھیلے بھی تقسیم کیے سابق وزیر آدم اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اسلامباد کے پانچ مقدمات میں دوبارہ حفاظتی زمانت کی درخواست کے معاملے پر زمان پاک سے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ادھر ڈسٹک اینڈ سیشنز کورٹ اسلامباد نے خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری کو قابل زمانت وارنڈ میں تبدیل کر دیا دوسری جان عمرانہ سناؤلا نے عمران خان کے خلاف جی آئی ٹی بنا دی آئی ایس آئی اور آئی بی افسران شامل منارے پاکستان جلسہ ہر صورت ہوگا تحریکن صاحب کی چیئرمن امران خان نے کہا کہ چوروں کی حکومت نے ہمیں دلدل میں پھسا دیا ویڈیو بیان میں امران خان نے کہا کہ سب کو عدلیہ اور ملک کی بقاہ کے لیے ازاری یکجیتی کرنا ہے میں بتاؤں گا ہم نے کیسے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ملک نازک موٹ پر ہے مجھے پوری قوم کی ضرورت ہے ویڈی آئی کے منارے پاکستان پر جلسی کی تیاریاں شروع پنڈال کمیٹی تشکیل پنڈال کمیٹی کی کوارڈینیٹر شبیر سیال مقرر ڈیپٹی کوارڈینیٹر فواد رسول بھلر اور خواجہ کامران ہوں گے جبکہ تحریکن صاحب کے دیگر دس پارٹی ورکرز کو کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا پنڈال کمیٹی جلسے کے تمام طرح انضامات کی ذمہ دار ہوگی چیئرمن تحریکن صاحب امران خان کے بھانجے اور فوکل پرسن حسان خان نیازی کو ایک روزہ رہداری ریمانٹ پر کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا جوڈیشل کامپلیکس ہنگامہ آرائی کیس پہ انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے رہنما پی ٹی آئی اور سینیٹر آزم سوادی کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ادھر انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں جلاو گھراو پولیس پر تشدد کرنے اور پولیس گھاڑی چیننے کے مقدمے کی سمات عدالت نے پی ٹی آئی رہنما آسد عمر کی عبوری زمانت اٹھائیس مارچ تک منظور کر لی عدالت نے آسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دے دیا اور اٹھائیس مارچ تک گرفتاری سے روک دیا گیا تیونس کے ساحل کے قریب تارکین بطن کی چار کشتیوں کے ڈوبنے سے پانچ افراد کی علاقت کی تزدیق ہو گئی تیونس کے کوس گارڈز نے کشتیوں میں سوار چوراسی افراد کو بچا لیا تینتیس افراد لا پتا تارکین بطن بہیرہ روم کو مور کر کے اٹھلی جانے کی کوشش کر رہے تھے مودی کو چور کیوں کہا بھارت میں فاشس مودی سرکار کی انتقامی کاروائی اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے نہنما راہول گاندی کو بھارتی پارلیمنٹ نے نا اہل قرار دے دیا بھارتی فوج کو سری لنکا میں شرمناک شکست اور انخلاق کو تئیس برس مکمل ہو گئے سری لنکن تامل ٹائگرز جنگ میں ہندوستان کا کردار ہمسائے ممالک میں دہشت گردی کی سرپرستی کا کھلا ثبوت ہے باکستان اور افغانستان کے دمیان تین ٹی ٹوٹی میچس کی سیریز جو اے ای میں شروع ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ٹرافی افغان فن سقافت اور دستگاری کی بہترین مثال ہے جو ہاتھ سے بنائے گئے قالین سے تیار کی گئی ہے ادھر سیریز کے عباراتی منتظمین نے افغان شایقین کو پر امن رکھنے کے لیے حکمت عملی بنا لی اور حریم شاہ کے رمضان کے آغاز پر سندل اور آئیشہ کو بد دعائیں معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے اپنی سابقہ قریبی دوست اور ٹک ٹاکر سندل خٹک اور آئیشہ ناز کو برباد ہونے کی بد دعا دے دی حریم شاہ کے مطابق دشوار حالات کا سامنا بہادری سے کر رہی ہوں لیکن اس سب کے باوجود میری اپنے چاہنے والوں سے دعاوں کی درخواست ہے ناظرین ہنڈائنز آپ نے جانی اور اب بات ہو جائے خبر پائنٹ آبسٹوری سے متعلق ایوان صدر میں یوم پاکستان کے سلسل میں تقریب کائنکات کیا گیا جس کے دوران پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کیے گئے وطن کے لیے قربانیہ دینے والے شہدہ کے اعزازات خاندان کے افراد نے مصول کیے سعودی عرب بہرین اور دیگر ملکوں کے فوجی افسروں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا ایوانی صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب میں صدر ماملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے شہدہ کے خاندانوں کے افراد اور حاضر سروس فوجی افسران کو اعزازات سے نوازا پاک فوج کی تاریخ شہدہ کی قربانیوں کی لازوال داستان سے بھری پڑی ہے جو میں پاکستان کی مناسبت سے شہدہ کو اعزازات سے نوازا گیا میجر شجاعت حسین شہید، کیپٹن محمد بلال شہید، کیپٹن فہیم عباس شہید کا اعزاز ان کی بیوہ نے وصول کیا جبکہ صفاہی محمد بکاس کا اعزاز ان کی والدہ نے وصول کیا تقریب میں سعودی عرب بہرین اور دیگر ملکوں کے فوجی افسران کو بھی ان کی شاندار خدمات پر اعزازات سے نوازا گیا صدر مملکت عریف علوی نے پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاکستان نوی سے تعلق رکھنے والے حاضر سرویس سبسران کو بھی ان کی خدمات پر اعزازات سے نوازا تقریب میں آرمی چیف جنرل آسیو مریر، جوائنٹ چیف سافر اصلاف کمیڈی جنرل ساہر شمشاد مرزا سپیکر قومی سمبلی، راجہ پروید اشرف اور دیگر اہم شخصیات میں بھی شرکت کی ادر یہ تھی خبر پائیں ٹاپ اسٹوری نیوز بلیڈن سے فیل وقت ادنا ہی اتشاہ مرحبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ